آج 29 تاریخ کا دن پاکستان کی تاریخ میں خاصی اہمیت رکھتا ہے اور آج کے دن نے ہمیں کئی سبق سکھائے اور سب سے اہم چیز جو ہمیں سیکھنی چاہیے کہ صدا رہنا ہے نام اللہ کا باقی تمام عوضے اقتدار ہر چیز کی ایک ٹائم ہے لیمٹ ہے ایک ٹائم کے بعد کوئی چیزیں ختم ہو جانی ہے اور اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ انسان کا کنڈکٹ اور اس کا وہ کردار جو وہ عوضہ جب اس کو ملا تو اس نے اس عوضے کا کس طرح سے استعمال کیا باجوا صاحب کو آج جاتے ہوئے دیکھ کے دو چیزوں کا خیال میرے ذہن میں سب سے پہلے آیا کہ بڑے انہوں نے آج ان کے آج سارے جو جو اچیمنٹس تھیں وہ اس میں بتائی جا رہی تھی اور بڑے ما شاء اللہ سے جی انہوں نے یہ بھی اچیف کیا تو مجھے خیال آیا کہ پاکستانی قوم نے جو عذیت جو بربریت جو انسانیت سوز اور ہمینیٹیرین گراؤن پر اس کی کوئی اگزمپل نہیں ملتی تو ان کے دورے اقتدار میں جو کچھ سہا تو آج جو میں ریاکشن دیکھ رہی ہوں جو میں ٹرنڈز دیکھ رہی ہوں تو وہ نشانے عبرت سے کام نہیں ہیں تو ہم تمام لوگوں کو چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو چاہے وہ کسی ادارے کے عودے دران ہو وہ جوڈشریس کے عودے دران ہو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ عودہ نہیں رہے گا اور پھر ایک وقت آئے گا جو ہم نہیں رہیں گے اس میں جو ہم نے اپنا کردار نبھایا وہ تاریخ کی شکل میں ہمیشہ رہے گا اور اگر ہم نے اچھا کیا تو اس کا پھل اس کی گوڈ ویل آپ کی آنے والی نسلیں ماشاءاللہ انجوئے کریں گی اور اگر آپ نے برا کیا ہے تو آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو عود نہیں کریں گی وہ چھپائیں گی آپ کے ساتھ اپنا تعلق تو آج کا دن میں تو اگر پولیٹیکل انیلسز دوں یا ایک انسان ہونے کے ناتے انیلسز دوں تو عبرت سے کم نہیں ہے لہٰذا جب اللہ آپ کو موقع دے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو اختیارات ہیں ان کا نجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے گی آج اگر آپ دیکھیں کہ کہاں ڈاکٹر شباز گل کی وہ سسکیاں لیتی ہوئی تصاویر وائرل ہو رہی ہیں آزم سواتی صاحب کا روتا ہوا چیرہ وائرل ہو رہا ہے اس کے ساتھ عرشت شریف شہید کی شہیدوں کے وارث والدہ کی چیخیں ان کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کی سسکیاں اس کے ساتھ ایک مایوس چیرہ لوگ دکھا رہے ہیں کہ وٹ نیکسٹ تو یہ میرا خیال ہے کافی ہے سمجھنے والوں کے لیے اور اگر کوئی اس کو سمجھ لے تو آلہ وہ ہے جس کا کردار آلہ ہے اور ادھر ایک اتنے بڑے منصب پہ اتنا چھوٹا شخص ہم یہ یوم لجات منا کیوں رہے ہیں یا ایک ہی وقت میں آپ سوچیں کہ قوم یوم نجات بھی منا رہی ہے آپ درہ ٹرینٹ دیکھیں یوم دفان بھی منا رہی ہے یوم تشکر بھی منا رہی ہے کہ اب آگے سے نیوٹل نہیں ہوگے بھائی ارے جاؤ اپنا کام کرو آپ کے کہنے سے کسی نے ہونا یا نہیں ہونا جس طرح سے آپ نے اپنی ذاتی حوض ذاتی لالچ اور کم اقلی اور میں کہتی ہوں اس سے زیادہ کم اقل ترین شخص میں نے اپنی زندگی میں نہ سنا نہ تاریخ میں پڑھا نہ دیکھا جس نے یہ لان تیم ماشاءاللہ سے بڑی جدوجہد کر کے سمیٹی آج آپ اس ساری زلالت کا مزہ چکھو کہ تم غدار تھے اور جن کے لئے تم نے یہ دولت کے امباد یہ سب کچھ ہی کٹھا کی ہے نا انشاءاللہ تمہاری آنے والی نسلیں تمہیں اون نہیں کرنے والی تمہارے اولاد کے جو بچے ہوں گے وہ نہیں بتائیں گے کہ ان کا دادا کون سوالہ باجوہ ہے باجوہ کردار باجوہ کردار باجوہ کردار میں ابھی جب چیمہ صاحب بات کر رہے تھے تو میں لوگوں کے چیروں کے اوپر خوشیاں دیکھ رہی تھی اور اسی وقتی میں لوگوں کے چیروں کے اوپر غم غصہ اور نفرت دیکھ رہی تھی آج ہم نے اپنے بھائی سجاد کمانڈو کی جو برٹھڈے آج یہاں پہ منائی ہے یہ میسیج ہے کہ اس ملک میں جو اس ملک کے پاپولر ترین لیڈر ہر دل عزیز لیڈر ان بے لاؤس ہمارے بیٹوں نے ہمارے بھائیوں نے ان کی جان کی حفاظت کی اور یہ سالوں سے انہوں نے اپنی زندگیاں مقف کی انہیں اپنے لیڈر کی زندگی کو بچانے کے لیے میرا چھوٹا بھائی علی نیازی اس کو گولیاں لگی سب سے زیادہ جو سیریس انجرڈ ہوا تھا وہ تھا اور اس بچے نے اپنی جان کے اوپر کھیل کے خان کی جان کو بچایا میں آج ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور ایک 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 خان صاحب کا ایک 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 راشد کو بھی لگی وہ تو خیر فیصل کو بھی سب کو لگی ایک ایک وہ ہمارا بیٹا جو کئی کئی کلومیٹر تک یہ وہ لوگ تھے جو خان کی زندگی کی حفاظت کرنے کے لیے کئی کئی کلومیٹر تک پیدل چلے اور میں جب بھی ان کو کنٹینر کے اوپر دیکھتی تھی ہمارے احمد بھائی نیازی کی پوری ٹیم کو بدسر مچیانہ اور ان کی پوری ٹیم کو کہ ایسے لگتا تھا کہ یہ تیار ہے ہر والد کے کوئی گولی یا کوئی چیز پتھر کوئی چیز کوئی پتہ کوئی درخت کی تینی خان صاحب کی طرف آئے تو اپنے اوپر لیں یہ ہے وہ جذبہ جو قوم کی خدمت کرتا ہے اور ایک طرف یہ ایک کہنے کو اس ان سے آلہ کال ہے آلہ وہ ہے جس کا کردار آلہ ہے کہنے کو ایک ادنا سا شخص لیکن کردار کتنا بڑا اور ادھر ایک اتنے بڑے منصب پہ اتنا چھوٹا شخص اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے ہم یہ یوم نجات منا کیوں رہے ہیں یا ایک ہی وقت میں آپ سوچے ہیں کہ قوم یوم نجات بھی منا رہی ہے آپ درہ ٹرینٹ دیکھیں یوم دفان بھی منا رہی ہے یوم تشکر بھی منا رہی ہے کچھ تو اس نے گڑڑ کی جو اپنے آپ کو آخری گیان یہ دیکھے گیا کہ اب آگے سے موٹل نہیں ہوگے بھئی ارے جاؤ اپنا کام کرو آپ کے کہنے سے کسی نے ہونا یا نہیں ہونا آپ نے جس طرح سے غلط استعمال کیا اتنے بڑے مقدس ترین منصب کا اس کی تاریخ میں کوئی مثال بدترین بھی نہیں ہے جس طرح سے آپ نے اپنی ذاتی حوض ذاتی لالچ اور کم اقلی اور میں کہتی ہوں اس سے زیادہ کم اقل ترین شخص میں نے اپنے زندگی میں نہ سنا نہ تاریخ میں پڑھا نہ دیکھا جس نے یہ لانتیں ماشاءاللہ سے بڑی جدوجد کر کے سمیٹھی اور اتنی ایفرٹس کی پوری جان مارتی اور میں یہ مجھے تو خیرت ہوتی ہے مجھے الفاظ نہیں مل رہے میں کنی الفاظ میں بات کروں کہ آپ نے بائیس کروڑ کی بائیس کروڑ عوام کو اتنا بے وقت سمجھ لیا کیا بھی کی وقت میں ادارے کے سب لوگوں کو ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بائیس کروڑ عوام کی آنکھوں میں دھون چھونکو گیا اور آپ کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور اگر آپ کے مطابق آپ کو نتہ ہے یہ غلط فہمی ہے کہ خالی عرش شریف کو آپ کی شاہ پتہ چل گیا تھا دوائی مل گئی تھی وہ کون تھا وہ کون تھا کہتا تھا یہ آپ کی بھول تھی وہ آپ کی بھول ثابت ہوئی یہ ضرور ہے کہ وہ ہمارے اوپر ہمارے قوم کے قندوں کے اوپر اتنا بڑا بیوٹ چھوڑ کے گیا ہے ہم اس کے جو یتیم ہیں ان کی جو بیوہ ہے جو ان کی شہیتوں کی وارث والدہ ہیں ہم انصاف کریں گے لیکن آپ نے حاصل سواتی صاحب کو کہلے سمجھ لیا کہ ان کی اور ان کی بیوی کی توہین کرو گے اور کون تمہیں معاف کر دے گی آپ نے ڈاکٹر شباز گل کی وہ سسکیاں ان کو تم نے انجوائے کیا آج آپ اس ساری زلالت کا مزہ چکھو اور جو تم نے کیا ہے نا یہ جو قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے نا لکھ لو اپنی ڈائری پہ خود لکھو ایک پرسن بھی نہیں ہے جو پریکٹیکلی آپ نے قوم کے ساتھ کیا آپ نے میرے ملک کو ٹورچر کیا آپ نے ایک بندے کو ٹورچر کرتے تھے بائیس کروڑ عوام ہم اس کی تکلیف سہتے تھے ہم عذیت میں ہم نے یہ ٹائم گزارا ہے ہاں ہم درے نہیں تھے لیکن وہ ٹورچر بہت برا تھا میں آج میڈیا کے آگے میں برمنہ اس چیز کا اظہار کرتی ہوں کہ میں پتہ نہیں کتنی ہی راتیں رو کے سوئی میں یہ آج کہتی ہوں کہ میں نے اس دوران ہم نے بڑی لمبی سرگل کی ہے پارٹی کے ساتھ میں نے پتہ نہیں کتنی ہی دفعہ سوچا کہ میں اور جنشید تو ہم تو یہاں پہ مریں گے بہن بنے بچے کہیں اور شفٹ کر دیں میں آج یہ مانتی ہوں کہ تم نے ہمیں ایسا ٹورچر کیا ہے جو ہمارے ذینوں سے کتنے ٹائم لگے گا جانے میں لہٰذا اب اپنی ساریتی نسلوں تک اور آخر میں میں صرف اتنی بات کہوں گی کہ تم غدار تھے اور جن کے لئے تم نے یہ دولت کے امباد یہ سب کچھ ہی کٹھا کی ہے نا انشاءاللہ تمہاری آنے والی نسلیں تمہیں اون نہیں کرنے والی تمہارے اولاد کے جو بچے ہوں گے وہ نہیں بتائیں گے کہ ان کا دادا کون سوالہ باجوہ ہے وہ نہیں بتائیں گے وہ نہیں مانیں گے نکھلا میری یہ بات اور اگر کوئی مانے گا نا تو اس کی نسل بتائے گی کہ یہ وہ پیدل چلنے والا ایک عام سے معمولی سے گھر میں پلنے والا اس ملک کا وفادار سپاہی تھا بغیر ہوتے کے جس نے اپنے قیمتی لیڈر کی جان بچائی علی نیازی کا نام دکھا جائے گا تاریخ میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی چھوٹا موپہ ذکر آئے گا لیکن تمہارا نام تم اب یہ تاریخ کیسے آئیاں یہ تاریخ کے اندر جو کلنگ تمہاری آنے والی نسلوں کے ماتے پہ تم نے خود سٹیمپ کر کے لگایا ہے مٹا سکتے ہو تو مٹا لو باجوا کردار باجوا کردار باجوا کردار آپ نے میرے ملک کے سب سے مقدس اور ایک ایسے ادارے کو کمپرومائز کیا جس کے ساتھ عوام کا رومینس تھا آپ نے بائیس کروڑ عوام کو اتنے گہرے زخم دیئے ہیں اتنے گہرے دکھ دیئے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے سرحدوں پر کھڑا ہوا وہ جوان کیا سوچتا ہوگا تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج بھی آپ ہمیں اتنے ہی عزیز ہو جتنے پہلے تھے ایک ایک اس ملک کے اندر جو ذمہ داری سے آئین اور قانون کی بالا دستی کو آگے رکھتے ہوئے اس دھرتی کے لیے سرو کر رہے چاہے وہ سیول سروسز میں ہے چاہے جوڈیشری میں ہے چاہے آم فورسز میں ہے وہ اس ملک کی آم آم کا اور ہماری آنکھوں کا تارہ ہے اور جن جن لوگوں نے یہ کچھ کیا ہے اللہ بھی انہیں معاف نہیں کر رہا خدرت ان کے سارے اللہ ان کے سارے کہ خان بچا اللہ اور یہ جو بائیس کروڑ کی مخلوق یہاں پہ بستی ہے ہم اتنے گناہگار نہیں تھے کہ تم جیتے اور ہم ہار جاتے آج آکے دیکھو جیتے ہم ہیں جیتا حق ہے جیتا سچ ہے جیتا خان صاحب بھی ہے پاکستانی بھی ہے اور خان کی جیت میں ہم سب کی جیت ہے کیونکہ وہ پاکستان کی جیت کی بات کر رہا ہے کوئی ذاتی جنڈا نہیں ہے کہ چار گولیاں کھانے کے بعد جس طرح سے خان صاحب سٹیج پہ پہنچے ہیں ہم سارے وہاں پہ روئے مجھے بعد میں پتا چلا کہ پوری قوم ان کو اس حالت میں دیکھ کہ ہم رو رہے تھے یہ انسو ایسے رائے گا تو نہیں جانے والے اب اگلی ساری زندگی وہ جتنی بھی اللہ نے آپ کی بچائی ہے روئیں گے آپ مو چھپائیں گے آپ آپ کی نسلیں آپ کو اون نہیں کریں گی اور یہ قانون قدرت ہے میرا خیال اتنی سزا کافی ہے جہاں تک رہ گی اکاؤنٹیبلیٹی کی بات وہ میں اپیل کرتی ہوں پھر ایز آلویز اپنے اعلیٰ عدلیہ سے سپریم کورٹ سے کہ جن جن لوگوں نے ایک آئینی عودے کا غیر آئینی استعمال کر کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں خدارہ ان کے بارے میں کچھ سوچیں ان کے بارے میں یہ سکتہ توڑیں یہ سکتہ تو آپ کو توڑنے ہی پڑے گا بکوز عوام رزانہ اب آپ کی طرف مو اٹھا کے فریاد بھی کرتی ہے کبھی جھولیاں اٹھاتی ہے آزم سواتی صاحب سٹل ویٹنگ میں ہیں اگر آپ نے ان کے ساتھ انصاف کیا ہوتا تو دوبارہ ان کو اٹھانے کی کوئی جرت بھی نہ کرتا ان انصاف کی فرامی تک حقیقی ازادی کی یہ پر امن جنگ بنیادی انسانی حکوم کی یہ پر امن جنگ جاری رہے گی ہم پاکستان کے اندر دسٹرکشن چاہتے تو جتنا جمع گفیر تھا آپ انڈی میں ہم جاتے اسلام آباد ہم پاکستان کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں پھلتا پھلتا دیکھنا چاہتے ہیں خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اس کے راز ایک ہی چیز کے اندر ہے رول آف لاغ کوئی اس ملک کے آئین پاکستان سے بالا تر نہیں ہے سب سے عالی حاکمیت والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ کے بعد مقدس ایوانوں کے اندر جو ایوان ملکے بنایا قانون اس کی ہے اور این انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان کے مطابق اس فلسفے کو جس کی بات کرتے ہیں خانصہ ریاست مدینہ کے اوپر ہماری دعا بھی ہیں ہماری خواہش بھی ہے ہماری ایفٹ بھی ہے کہ ہم اس ملک کو لے کے جائیں گے اور مبارک و پاکستانیوں کو ملک جا رہا ہے ملک بچ رہا ہے انشاءاللہ جیتے گی جمہوریت جیتے گا آئین پاکستان جیتے گا ہمارا خان آئے گا ایبسورٹ مجورٹی کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ عوام کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ